اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ویلکم ٹو رزا اکیڈمی ڈیر سوڈنٹس آج کی میری ویڈیو ایم سی ایم 3.0.1 کمیونکیشن سکلز کی اسائیمنٹ نمبر 1 کے بارے میں ہے جس کی لاسٹ دیٹ گیارہ جون ہے تو ڈیر سوڈنٹس اسائیمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈی سبسکرائب کر دیں اور صاحبہ بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹسکیشن بھی آن کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراں اس کا نوٹسکیشن مل سکے تو ڈیر سوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اسائیمنٹ کو اسائیمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اسائیمنٹ کی جو ہدایات ہوتی ہیں جو انسیکشن ہوتی ہیں ان کو ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے یہ تو کمیونکیشن سکیلز کی ہے اسائیمنٹ اس کے علاوہ اگر کسی اور سبجیک کی جیسے کمیوٹر سائنس وغیرہ کی ہوتی ہے تو ان میں جو آپ کی ہوتی ہے ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کچھ جو ہیں وہ وارڈ میں بنانی پڑتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اور اس میں فارمیٹ بھی بنانی پڑتی ہیں تو اس میں ہی کافی مسئلہ ہوتا ہے تو چلی آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا پہلا ٹاک ہے جنب پہلا ٹاک ہے جی بریفلی ڈسکس the elements of non-verbal کمیونکیشن جنب آپ کو جو non-verbal کمیونکیشن ہے اس کے elements جو اس کے حصے ہوتے ہیں ان کو آپ نے بریفلی ڈسکس کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ non-verbal کمیونکیشن ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے لیکن non-verbal کمیونکیشن is something that cannot be expressed by words non-verbal جو کمیونکیشن ہوتی ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے الفاظ بیان کرنے کے علاوہ جو چیز آپ اپنے آڈینس کو بتاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آڈینس کو ہر وہ چیز بتائیں جو آپ اپنے مو سے بولیں کچھ ایسی بھی چیز ہوتی ہیں جن کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کے آڈینس کو پتا چل جاتی ہیں this type of communication depend on multiple channel دیکھیں یہ جو type ہوتی ہے communication کی یہ کسی ایک چیز پر depend نہیں کرتی ہے یہ بہت ساری چیزوں پر depend کرتی ہے وہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا اور کون کون سی چیز ہیں جن پر non-verbal communication وہ depend کرتی ہے ٹھیک ہے mostly people argue that verbal communication conveys more than words sorry یہ غلط ہو گیا یہ non-verbal communication ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو زبان سے بولتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ جو آپ کی non-verbal communication ہوتی ہے وہ آپ کے آڈینس کو آپ کی بارے میں بتاتی ہے listener mostly judge your non-verbal communication rather than your words دیکھیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنے والا rather کہ آپ کے words پر نظر رکھے وہ بندہ آپ کی personality پر یا آپ کی non-verbal communication ہوتے ہیں ان پر وہ بندہ زیادہ فوکس کرتا ہے تو examples کیا ہیں اس کی facial expressions آپ کے facial expressions کافی matter کرتے ہیں non-verbal communication میں آپ کی body کی movement جو ہے نا وہ کافی زیادہ matter کرتی ہے آپ کا eye contact آپ کا posture وغیرہ وغیرہ اکراب اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہے نا جو آپ کی اس کو non-verbal communication میں کافی زیادہ حصہ وہ رکھتی ہیں چلیں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہر ہم دیکھتے ہیں facial expressions دیکھیں facial expressions are those which appear on our face consciously اور unconsciously دیکھیں کہیں پہ اگر مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر جو ہے نا وہ presentation ہو رہی ہے دوران میں اگر آپ جو ہے نا وہ اپنے face سے کوئی بھی expression ظاہر کریں گے تو وہ آپ کی کیا کرے گی وہ آپ کی communication پہ کافی زیادہ effect کرے گی دیکھیں یہ اس type کی communication جو ہوتی ہے نا یہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کو control کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے facial expression including smiling flowing eye blinking fear anger happiness دیکھیں یہ smiling اور flowing وغیرہ اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے لیکن جو آپ کا fear یا جو آپ کا anger ہوتا ہے یا جو آپ happiness ہوتی ہے اس کو آپ directly کنٹرول نہیں کر سکتے fear anger and happiness are much strong feeling and are similar across the world جو آپ کا ڈر ہوتا ہے خوف ٹھیک ہے یا آپ کی خوشی جو ہوتی ہے نا یہ کچھ زیادہ strong قسم کی feelings ہوتی ہیں اور یہ والی feelings یہ ہمیشہ ایک ہی معنی رکھتی ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جائیں یہ ہمیشہ ایک ہی معنی رکھتی ہیں اس کے بعد second thing ہے آپ کی body movement آپ کی body movement یہ اس کو control کرنا بہت آسان ہے اور یہ آپ کے ہمیشہ بس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے body movement کو کس طرح adjust کرتے ہیں آپ کس طرح جو اپنا ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں کس طرح آپ اپنے سر کو استعمال کرتے ہیں body movement include head shaking آپ سر ہلانا یا head shaking یا آپ کے ہاتھ ہوں استعمال ہاتھ ہیں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں next thing ہے آپ کا posture کیا چیز ہوتی ہے آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کیسے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا posture بناتا ہے posture including are you around open کیا آپ کی بازو جب آپ بیٹھے ہیں تو کیا آپ کے بازو کھلے ہوئی ہیں یا آپ نے بازو باندھ کے رکھے ہوئی ہیں کیا آپ جب بھی کھڑے ہیں تو confidence کے ساتھ بیٹھیں کہیں ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تب آپ confidence کے ساتھ کھڑے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ بیٹھے ہوں تب بھی جانا جب confidence جب زیادہ چانس ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ انکلیوڈ ہاو اور مچ ٹائم آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنا ٹائم اور کیسے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی آئی کنٹیکٹ ملا رہے ہوتے ہیں آئی کنٹیکٹ آس تیل آباؤ ترس ان ترس آئی آئی کنٹیکٹ آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے آپ کیا آپ کے آئی 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 کتنا ہے اگر آپ زیادہ دیر کریں آئی کنٹیکٹ کریں گے تو اُلٹا آپ کا ٹرس ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس ٹینگ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس فیزیولوجی چینجز ہیں ٹھیک ہے فیزیولوجی کل چینجز کیا ہوتی ہیں فیزیولوجی کل چینجز اور انکانشیس چینجز یعنی کہ یہ وہ والی چینجز ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں یہ انکانشیس ہوتی ہیں آپ ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے آپ کی ہرٹ بیٹ ہوتی ہے اگر خاص طور پر یہ ہوتا ہے جو آپ کا سر ہوتا ہے اس میں اگر ماتھے پہ پسینہ زیادہ آجاتا ہے اگر آپ نروس ہو تو اس کے بعد ہے اگر آپ آڈینس کا خوف ہے میرے بارے میں کیا سوچ گی تو آپ آئیس جو آپ کی آنکھیں ہوں گی وہ زیادہ جلی سے بلنک کریں گی اس کے بعد نیکس ٹھنگ دیکھتے ہیں پرسنل کلوزنیس اور سپیس دیکھیں آپ کے آڈینس سے فاصلہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے آڈینس کے ساتھ کتنا فاصلے پہ آیا کہ فاصلہ کم ہے یا فاصلہ بہت زیادہ ہے دیکھیں پرسنل کلوزنیس وہ ہر کلچر میں ڈیفرن ہوتی ہے وہ ہر کلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کلچر کتنی کلوزنیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں اگر آڈینس کے ساتھ آپ کا ریلیشن بہت زیادہ ریلیشن ہوگا کیا ہوگا کہ آپ کا اور ہوگا آپ کی سپیس کم ہوگی لیکن اگر آپ زیادہ رشتہ نہیں ہے یا اگر آپ کے سامنے کیا کرے گا آپ کی سپیس ہوگی زیادہ ہوگی تو کتا سپیس کم ہوگی اگر آپ اپنے لسنر کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہیں اور ہائر ہوگی اگر آپ اپنے لسنر کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں آپ کی وائس ٹون ہو سکتی ہے اور بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں وہ آپ لوگ خود دیکھ کر رہے ہیں یا اگر آپ سرچ کریں آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی مل جائے گا نیکس جو ہمارے پاس ٹاسک ہے وہ ہے کہ ایڈنٹیفائی ڈا فائی پچر آف فیشل ایکسپریشن تو دیکھتے ہیں کون کونسی فیشل ایکسپریشن ہمارے پاس ہوتے ہیں پہلا جو سب سے اہم جو ہمارے پاس فیشل ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ہماری سمائل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ پچر وغیرہ لی ہیں یہ سیمپل فیلنگز آپ کی بتا رہا ہے کہ آپ کون کونسی فیلنگز ایکسپریشن کرتے ہیں سب سے پہلی آپ زیادہ تر آپ کی سمائل ہوتی ہے اس کے بعد سیمپل آئی بروز دیسنڈنگ تو دی اینر کارنر آئی لیڈز بابنگ یہ جو آپ کے نظر آ رہی ہے یہ اس کی ہے سیمپل آئی پچر ہے ہر آپ کے پاس سرپرائز ہے آئی برو آرکنگ آئی آفنگ آی آئی اکیせて آئی ٹھ وز آئی فائ fum 解 آئی ہمارے پاس بولتا ہے identify the five picture of hand gestures اب آپ نے next کیا کرنا ہے آپ نے five جو آپ کے hand gestures ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ کے اشارے ہوتے ہیں آپ نے ان کو identify کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو main ہوتا ہے وہ ہمارے پاس thumb up ہوتا ہے the thumb up gesture is usually used to mean good approval agreement or well done attention in the arab country is signed that is equivalent of the finger of honor تو thumb up جو ہوتا ہے یہ زیادہ در آپ لوگ use کرتے رہتے ہوں گے کہ جوہنا وہ کسی بھی چیز کو like کرنے کے لیے thumb up استعمال ہوتا ہے second thing ہوتا ہے thumbs down thumbs down کس کے لیے ہوتا ہے thumbs down is usually used to mean something bad یہ کسی بری چیز کو یا کسی چیز کو dislike کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی picture بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے next ہمارے پاس ہوتا ہے perfect sign perfect a sign connecting the thumb and index into a circle making a perfect sign it's also mean okay آپ اس کو okay sign بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس کو perfect sign رکھا ہے زیادہ تر یہ use ہوتا ہے perfect چیزوں کے لیے مدھب کسی چیز کو perfect بولنے کے لیے یہ والا sign use کیا جاتا ہے next thing ہے victory sign victory sign بہت زیادہ use ہوتا ہے یہ ہماری country میں بھی اور other country میں بہت زیادہ use ہوتا ہے a sign that is made of holding your hand up with your palm facing out and your index and middle fingers in a v-shape اگر آپ اس کو victory sign کی جگہ پہ v-shape sign بھی بولنا چاہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں it is used to mean victory or peace یہ victory یا peace کیلئے استعمال کیا جاتا ہے last ہمارے پاس ہے rock emoji sign یہ sign ہوتا کم use ہے لیکن یہ بھی جوہنا ہوا بھی ہمیں سوال تو مکمل کرنا ہے it can refer to heavy matters as the devil or an encouragement to proceed with an activity rock emoji generally used as parties to concerts parties or concerts especially those of rock music زیادہ تر یہ rock music جو ہوتا ہے وہ جیسے کہ بومی وغیرہ وہاں پہ وہ زیادہ تر یہ والا thumb use ہوتا ہے یہاں پہ ہماری آکے جوہنا دونوں سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن assignment submit کروانے سے پہلے آپ لوگ میں نے یہاں پہ فائل تو نہیں دی ہوئی لیکن اگر آپ لوگوں کو کسی کو فائل چاہیے ہو تو آپ لوگ مجھے کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کی email میں فائل پروائیڈ کر دوں مزید assignment اور کوئی solution کا حل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے لائک کیجئے اور share کیجئے تو حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ next video کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ